تھوڑا سا اس کا روح تبدیل کرنا چاہیے سنجیدہ شاعری بھی بہت اہم ہوتی ہے مگر کبھی کبھی جو بات بہت سنجیدہ شاعری میں نہیں کہہ جا سکتی وہ تنز و مزا کے پیرائے میں لپیٹ کے کہہ دی جاتی ہے اور اکبر الہبادی سے آج تک یہ روایت چلی آ رہی ہے ہوئے اس قدر محذب کبھی گھر کا مو نہ دیکھا تٹی اوم رو ہٹلوں میں مرے اسپتال جا کہہ دی سو سال پہلے بزرگوار نے کہہ دیا تھا اور آج جب ہم یہاں جیتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ کیسے کیا پہ امران آباد تھی کہ یہاں گھر میں مر جائیے تو مصیبت ہے اس کی انکواری ہوتی ہے کہ بھئی گھر میں گئی زبر گئی ہوئے اس قدر محذب کبھی گھر کا مو نہ دیکھا تٹی اوم رو ہٹلوں میں مرے اسپتال جا کر اور آج اس شائری کی سنف کی نمائندگی کر رہے ہیں ہندوستان سے آئے ہوئے ایک نوجوان شائر جو پہلے بھی یہاں آ چکے ہیں اور آپ ان کے اشار سے محذوظ ہو چکے ہیں اور مجھے جو خاص بات اچھی لگتی ہے کہ ان کا ایک اپنا فن ہے کہ غالب کے سنجیدہ مصروں کو پہ تین مصرے اپنے لگا دیتے ہیں اور اس کا پورا مفہوم تبدیل ہو جاتا ہے اور ان کے اشار تو آپ کو ہسائیں گے ہی مگر جب وہ اپنے اشار پڑھ رہے ہوتے ہیں تو خود پاپولر میرٹھی خود بھی دیکھنے کی چیز ہوتی ہیں تو آج آپ خوش قدمت ہیں کہ آپ ان کا کلام سنیں گے بھی اور ان کو پڑھتے دیکھیں گے بھی میں درخواست کر رہا ہوں انگلستان سے آئے ہوئے مہمان شائر جناب پاپولر میرٹھی اور اب حسنے کے لیے تیار ہو جائیے اور جو وہ حضرات پیچھے چاہے وغیرہ پی رہے ہیں وہ بھی میدان میں آ جائیں کہ پاپولر صاحب تشکر آئے ہیں چندو جوزف آریف اور کرتار پاگل ہو گئے چندو جوزف آریف اور کرتار پاگل ہو گئے پیار سے جب اس نے دیکھا چار پاگل ہو گئے میں بھی اس کے عشق میں پاگل ابھی ہونے کو تھا مجھ سے پہلے میرے برخوردار پاگل ہو گئے چندو جوزف آریف اور کرتار پاگل ہو گئے پیار سے جب اس نے دیکھا چار پاگل ہو گئے میں بھی اس کے عشق میں پاگل ابھی ہونے کو تھا مجھ سے پہلے میرے برخوردار پاگل ہو گئے اور میں نے کہا کہ آپ میں اور مجھ میں فرق ہے میں نے کہا کہ آپ میں اور مجھ میں فرق ہے وہ بولی دو دلوں کی تمنہ تو ایک ہے میں نے کہا کہ آپ میں اور مجھ میں فرق ہے وہ بولی دو دلوں کی تمنہ تو ایک ہے لوٹو ہو تم مشاعرے ہم لوٹتے ہیں دل انداز مختلف صحیح پیشا تو ایک ہے میں نے کہا کہ آپ میں اور مجھ میں فرق ہے وہ بولی دو دلوں کی تمنہ تو ایک ہے لوٹو ہو تو مشاعرے ہم لوٹتے ہیں دل انداز مختلف ہے ہی پیشہ تو ایک ہے اور پھول سے زخموں کا مرحم ڈھونتی رہ جاؤ گی پھول سے زخموں کا مرحم ڈھونتی رہ جاؤ گی اپنا ہمدرد اور ہمدم ڈھونتی رہ جاؤ گی جب کبھی سورج کی کرنے تم پہ ڈالیں گی نظر تم مجھے میری شبنم ڈھونتی رہ جاؤ گی پھول سے زخموں کا مرحم ڈھونتی رہ جاؤ گی اپنا ہمدرد اور ہمدم ڈھونتی رہ جاؤ گی جب کبھی سورج کی کرنے تم پہ ڈالیں گی نظر تم مجھے میری شبنم ڈھونتی رہ جاؤ گی اور کبھی تو سہن کبھی چھت پہ جا کے ڈھونتا ہو کبھی تو سہن کبھی چھت پہ جا کے ڈھونتا ہو خود اپنی رکھی ہوئی شہ بھولا کے ڈھونتا ہوں اڑا دیا ہے محبت نے میرے ہوش و حواظ میں اپنے چشمے کو چشمہ لگا کے ڈھونتا ہوں کبھی تو سہن کبھی چھت پہ جا کے ڈھونتا ہوں خود اپنی رکھی ہوئی شہ بھولا کے ڈھونتا ہوں اڑا دیئے ہیں محبت نے میرے ہوش و ہواس میں اپنے چشمے کو چشمہ لگا کے ڈھوڑ تھا رن شوہر کے گزر جانے کا لازم ہے مگر بھی جمالوں پھر کرم اللہ میاں فرمائیں گے رن شوہر کے گزر جانے کا لازم ہے مگر بھی جمالوں پھر کرم اللہ میاں فرمائیں گے آخ بک پر گر تیرا ایمان ہے تو دیکھنا ایک ہویا ہے یہاں ستر وہاں بن جائیں گے رن شوہر کے گزر جانے کا لازم ہے مگر رن شوہر کے گزر جانے کا لازم ہے مگر بھی جمالوں پھر کرم اللہ میاں فرمائیں گے آخ بک پر گر تیرا ایمان ہے تو دیکھنا ایک ہویا ہے یہاں ستر وہاں مل جائیں گے اب کپڑوں کی آب و تاپ دکھانے میں رہ گیا کپڑوں کی آب و تاپ دکھانے میں رہ گیا کچھ خوبصورتوں کو لبانے میں رہ گیا مرگے کی ٹانگ کھا گئے شادی میں تھانے لوگ میں دوستوں سے ہاتھ ملانے میں رہ گیا کپڑوں کی آب و تاپ دکھانے میں رہ گیا کپڑوں کی آب و تاپ دکھانے میں رہ گیا کچھ خوبصورتوں کو لبانے میں رہ گیا مرگے کی ٹانگ کھا گئے شادی میں سارے لوگ میں دوستوں سے ہاتھ ملانے میں رہ گیا اور کپڑ ہستے ہیں تیرے اببا جی ان کو میں غم سے آشنا کر دوں کپڑ ہستے ہیں تیرے اببا جی ان کو میں غم سے آشنا کر دوں میرے دل میں بط اتنی خواہش ہے تیرے گھر میں مشاہرہ کر دوں پو بھستے ہیں تیرے اببا جی ان کو میں غم سے آشنا کر دوں میرے دل میں بس اتنی خواہش ہے تیرے گھر میں مشاہرہ کر دوں تدبیر کا کھوٹا ہے مقدر سے لڑا ہے دنیا اسے کہتی ہے کہ چالاگ پڑا ہے خود تیس کا ہے اور دولن ساٹھ برس کی گرتی ہوئی دیوار کے ساہے میں کھڑا ہے تدبیر کا کھوٹا ہے مقدر سے لڑا ہے دنیا اسے کہتی ہے کہ چالاگ پڑا ہے خود تیس کا ہے اور دولن ساٹھ برس کی گرتی ہوئی دیوار کے ساہے میں کھڑا ہے وقتیں نکا ہم بھی سے دھولا بنے ہوئے وقتیں نکا ہم بھی سے دھولا بنے ہوئے بلوایا عورتوں نے سلامی کے واسطے وقتیں نکا ہم بھی سے دھولا بنے ہوئے بلوایا عورتوں نے سلامی کے واسطے ہم رخصتی کے وقت ہی کہہ کے چل پڑے لائی حیات آئے قضا جے وقتیں نکا ہم بھی سے دھولا بنے ہوئے بلوایا عورتوں نے سلامی کے واسطے ہم رخصتی کے وقت یہی کہہ کے چل پڑے لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے اور شادی کی لذتوں کو میں پیچھان تو گیا ارمان دل میں جو تھا وہ ارمان تو گیا آنکھوں کی تاپ داٹھوں کی قوت سکونے دل اب میں بھی جانے والا ہوں سامان تو گیا دھوم کے ساتھ ایک ملہ جی کی جب شادی ہوئی گل فشا بے ہم باہر خانہ آبادی ہوئی ایک درجن پھول جب دامن کی زینت بن گئے یعنی بارہ چاند گرانن کی زینت بن گئے رحمت اللہ شوقت اللہ برکت اللہ تھا کوئی عظمت اللہ حشمت اللہ حکمت اللہ تھا کوئی تھا سمیع اللہ شفیع اللہ کریم اللہ کوئی تھا عدیق اللہ شفیع اللہ لائم اللہ کوئی الغرض جب حس سے آگے سلسلہ جاری ہوا بچوں کی کثرت کا ملہ جی پر غم تاریخ ہوا آخر آخر تیر کے بچے کا نمبر آگیا پڑ گیا خرچ اور پستی میں مقدر آگیا فکر ملہ جی کو تھی کیا نام رکھنا چاہیے صبح رکھنا چاہیے یا شام رکھنا چاہیے سلسلہ اللہ کی نسبت کا قائم ہی رہا نام ملانی نے خود ہی بس کر اللہ سلسلہ اللہ کی نسبت کا قائم ہی رہا سلسلہ اللہ کی نسبت کا قائم ہی رہا